بسم اللہ الرحمن الرحیم اکبر صاحب نے اعلان کیا کہ اکامہ کی آڑ میں چھپنے والے محفوظ نہیں رہے تکیں گے اور دبائی اور سویس بینکوں میں جو پیسہ رکھا ہوا ہے اس کی تفصیلات بھی جلد سامنے آ جائیں گی انہوں نے آج سینٹر فیصل جعوید اور وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے میڈیا افتخار دورانی کے ہمراہ پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس کرتے ہیں انہوں نے ان کا کہنا تھا کہ سات سو ارب روپے پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر بھیجا گ جس کی تحقیقات کی جا رہی ہیں اور یہ کہ چوبیس ہزار ارب روپے کا حساب لینا ہے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سویس بینکوں سے متعلق بھی جلد خوشخبری قوم کے ساتھ شیئر کی جائے گی سینٹر فیصل جعوید صاحب نے یہ کہا کہ جو اعتصاب ہے وہ پی ٹی آئی کا انتخابی نعرہ بھی راہ ہے اور اقتدار میں آنے کے بعد اس کو ضرور پرسو کیا جائے گا اور ان کے مطابق اس اقدام کی وجہ سے اپوزیشن والے خبرائے ہوئے ہیں یہ تو اب ہم آگے چل کر ڈسکس کریں گے کہ کس حد تک خبرائے ہوئے ہیں لیکن جو آج پریس کانفرنس ہوئی اسی کی جھلک ہمیں سینٹ کا اجلاس جو کہ اپوزیشن کے کہنے پر ریکوزیشن کیا گیا ہے اس میں بھی ڈیویٹ میں یہی انصر غالب رہا اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھی بڑے اہم کیسز کی سماعت ہوئی سابق وزیعظم نواز شریف صاحب ان کی بیٹی مریم نواز اور دامات کیپٹن ریٹائیڈ محمد سبدر کی تزا موطلی کے حوالے سے جو ناپ نے اپیل فائل کی تھی آج سپریم کورٹ میں اس کی سماعت ہونی تھی چیف جسٹس جناب جسٹس ساکر ملتار صاحب کی سربرائی میں تین رکنی بینچیں سماعت کی ان اپیلوں کو قابل سماعت قرار دیتے ہوئے بارہ نسمبر تک ملتبی کر دی گئی ہے تاہم جو زمانت والا فیصلہ ہے نواز شریف صاحب مریم اور کیپٹن سبدر کا اس کو بھی برقرار رکھا گیا ہے چیف جسٹس صاحب نے دوران سماعت ریمارک دیتے ہوئے کہا کہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان اپیلز کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دیا جاتا ہے یا نہیں دوسری جانے وزیراعظم کے معامل خصوصی برہ سمندر پار پاکستانی زلفی بخاری کے خلاف جن کی دوری شہریہ تھا ناہلی کیس کی درخواست دیر کی گئی تھی آج اس کی بھی سماعت ہوئی اور اس سے قابل سماعت قرار دیتے ہو وزیراعظم سمیت تمام فریقین کو نوٹسز جاری کر دیئے گئے ہیں اور اب آنے والے جمعے کو اس کی دوبارہ سماعت ہوگی لاہور ریجرسٹری میں آپ کے لئے ہیں کہ زلفی بخاری صاحب پرائم میسٹر کے معاملے خصوصی ہیں اور اوہر سیز پاکستانی جو کہ ڈیون نیشنل بھی ہیں پھر جو کہ جالی بینچ اکاؤنٹس بھی آج کل اس کی باپ گشت ہمیں بہت زیادہ سنائی دیتی ہے اور ہمیں کبھی فالودے والے کے اکاؤنٹ میں اربو روپے کبھی سوڈنٹ کے اکاؤنٹ سے بہت سے پیسے مل رہے ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے آج سماعت ہوئی اور انور مجید کے سابزادے نمر مجید اور ان کے اہلے خانہ کو بھی پیش کیا گیا سپین کورٹ کے چیف جسس صاحب نے دوران سماعت اندیا بھی دیا کہ کیوں نہ نمر مجید کو انور مجید کے ساتھ گرفتار کروا لیا جائے اور پھر جو ہے معاملے کو آگے دیکھا جائے بارکہ ایف جی ایٹی نے مولت مانگی ہے مزید تحقیقات کے لیے تو یہ عام کیسز ہیں اور آج کی جو پریس کانفیس جو میں نے ابتدا میں تذکرہ کیا اس پہ پانچ ہزار جالی اکاؤنٹ کا بھی ذکر کیا گیا تھا شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے تن نکات پر ہم گفتو کریں گے کہ کس طرح اکاؤنٹیبیلیٹی کے پروسس کو شفاف انداز میں آگے بڑھا کر نتیجہ خیز بنایا جا سکتے اب کلم ہے کہ لاسٹی دی جی نیب لاہور نے انٹرویوز دیئے تھے شہزاد صلیم صاحب پہ اس پہ بھی بہت زیادہ اپوزیشن نے تحریک استقاعت پیش کرنے کی کوشش کی سابق ازرزم شاہد خاکان عباسی نے اور پیپلز پارٹی نے سپورٹ کیا تھا آج اس حوالے سے شام کو پریس ریلیز آئی ہے کہ چیئرمن نیب صاحب جو لاہور میں آج موجود تھے انہوں نے پابندی آیت کر دی گئی پابندی آیت کر دی ہے نیب کے افسران پر کہ وہ کوئی میڈیا انٹرویو نہیں دیں گے اگر کسی نے رابطہ کرنا ہے تو نیب کے ترجمان سے رابطہ کیا جائے وہ معلومات دے گا تو اس حوالے سے گفتو کریں گے تین نمائندہ شخصیت مرسل اسلامبہ سٹوڈیوز میں شریک کے گفتو کو ان کا تعارف میں آپ سے کر رہے ہیں تو ہماری آج کی پہلی ممان شخصیت سینیٹر پاکستان کے روکر نے مسٹر بنگ نواز کے سینیر رہنما ہے ہمارے آج کی دوسری ممان شخصیت سینیر صاحبی ہیں آن لائن کے ایڈیٹر ہیں انیلیسٹ ہیں موسیل بیگ صاحب موسیل بیگ صاحب کی آپ نے ہمیں بگ دیا اور ہمارے آج کی تیسیہ ممان شخصیت کامل شوزب صاحبہ ہیں پہلی مانی سیکٹری ہیں براہ پلاننگ ڈیویلپینڈ اینڈ ریفارمز پہلی دفعہ پرام سشتر میں آئی ہیں بڑی اچھی سپیٹر ہیں پی ٹی آئی کی ہیں اس وقت کامل صاحبہ السلام علیکم آپ لوگ کی اجازت سے آپوزیشن سے زیادہ گفتو کا آغاز کرتے ہیں جل کیوں صاحب اعتصاب ہونے جا رہا ہے اور کڑا اعتصاب اور آج آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے کلیگ ہیں سیڈر پیسر جاویز صاحب ایسے آج سینیٹ میں کاری ہیڈی ڈیبیٹ دوبارہ رہی مشہد اللہ صاحب اور آپوزیشن بینچز میں دوبارہ تلق الفاظ کا تبادلہ ہوا ان کا ہی کہنا تھا کہ آپوزیشن والے گھبرائے ہوئے ہیں اور اکامہ کے پیچھے اس کی آڑ میں چھپنے والے جو ہیں وہ محفوظ نہیں رہ سکتے اور آپ کے علم میں ہے کہ نوازشریف صاحب کو بھی اکامہ پر ان کی نائلی ہوئی ایبزی ڈی پھر خواجہ عاصف صاحب جو ایمین نہیں ہے اور سابق رضی رضیت دیتا ہے ان کا بھی اکامہ ہے احسن اقبال صاحب کا بھی تو صاحب اس سوالے سے بتائیے گا کہ اعتصاب کی گونس تو بڑھتی جا رہی ہے آپ لوگ کتنے آپ کے لیے کتنا یہ کنسرنی سیچویشن ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتصاب ضرور ہونا چاہیے اعتصاب کا عمل ایک کانسٹنٹ عمل رہنا چاہیے اور وہ اعتصاب زیانتداری پر مبنی ہونا چاہیے اگر اعتصاب میں آپ ڈنڈی ماریں گے اور اپنے پولیٹیکل آپوننٹس کا موں بان کرنے کے لیے زبان بان کرنے کے لیے یا ان کو وکٹمائز کریں یا سیلیکٹیو لی ان کے فیشش چلیں گے تو وہ پھر اوبرال جو ہمارا مقصد ہے ملک کے اندر سے کرپشن کا خاتمہ اس مقصد میں ہم پھر کامیاب نہیں ہو سکیں گے بکار پھر آپ کی کریڈیبلیٹی ایروڈ ہوتی ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر حکومتیں جو کام کرنے والی ہوتی ہیں وہ نعرے کم مارتی ہیں اور وہ کام اپنا طور پر دکھاتی ہیں اچھا عمل سے آپ کو آگے بڑھنا ہے دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ نے اگر منیفیسٹوں میں کچھ کہا یا یہ کمیٹ کیا کہ آپ نے انڈر ڈیز میں یہ کرنا ہے تو پلیز گٹ ڈاؤن ایڈو اٹھو 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 ڈیٹیو کہ آپ نے یہ کیا یہ کیا اور دیکھنے اس کا نام ہے کہ جب تک کوئی بندہ کنویٹ نہیں ہو سکتا آپ خدا کے لیئے ان ساروں کو ان بلاک سب کو بلیم نہ کریں یہاں آپ کے ناظرین کو بھی سمجھنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں سینٹ میں ایک سو چار میمبر ہے اور نیشن اسیمبلی میں کوئی 342 یہ چار سو سب پارلیمنٹیریمز ہیں ان کے اندر سے جو کیبنیٹ میں لوگ آتے ہیں وہ حکومت کا ایسا ہوتے ہیں اثر وائز میں ایک پارلیمنٹیرین ہوں میں نواز سی صاحب کی گورنمنٹ میں نہ کوئی گورنمنٹ کا ایسا تھا نہ آج ہمارے جو بھائی سینٹ میں بیٹھتے ہیں بہت سارے وہ اس کا ایسا نہیں ہے تو دیر فور جب آپ کا ایک گورنمنٹ کا منسٹر فیڈل منسٹر یا کوئی بھی کھڑا ہوکے کہتا ہے ڈاکو اور چور جو ہے ان سے ہمارا واسطہ ہے اور وہ سارے اس کے اندر لپیٹے جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں تو کیا کہیں مطلب ہے یہ چیپ لینگویج ہے میں دیکھوں گے یہ تھڑے کی زبان ہے جو پارلیمنٹ کے نامز ہیں یہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی ہم نے کھالو کی ہے نا یہ بریٹش پیکٹرنگ پہ ہے سولویں صدی میں غالباً پندرہ سو تریاسی میں رولز بنائے تھے پارلیمنٹ کے انہوں نے ایتھکس کنڈکٹ مارلز پروسیجرز کیا ہوں گے اور اس کے اندر ایک جو شک تھی وہ یہ تھی کہ پرسنل اٹیکس نہیں ہوں گے اور دوسرا یہ ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر اور اس کا اطلاق دونوں طرح ہے اس کا اطلاق سب پہ ہے ان پر بھی ہے اور اپوزیشن ہمارے کیوں پر بھی ہے نو پرسنل اٹیکس اور ہوتا یہ ہے کہ حکومت جو ہے نارمالی جو حکومت ہوتی ہے وہ تھوڑا سا نیچے رہتے ہیں اور وہ اکاموڈیٹ کرتے ہیں اپوزیشن کا کام ہے پن پوائٹ کرنا پرووک کرنا ان کو وہ کرنا لیکن وہ تھنڈ رکھتے ہیں اس لیے کہ تاکہ کاروائی چلے آپ ساتھ نہیں تھنڈ رکھیں نہیں تھنڈ نہیں تھنڈ نہ رکھیں دیکھیں یہ عمل کریں ہم یہ کہتے ہیں تو عمل تو کر رہے ہیں نا شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے تھے شہزاد اکبر صاحب نے بھی دعوی کیا ابھی تک تو انہوں نے یہ کہا تھا 200 ملین ڈالرز ہم باہت جو لوگوں کے آئے ہیں وہ فنڈ کو لے کے آ جائیں گے ابھی پراپرٹیوں کی بات ہوگی ہم تو اب اس پرنامہ کے کساڑے 500 400 کیسے آپ کو عمل کر کے دکھائیں کہ یہ کسی کو پرووہ بھی دے کہ شاہباز شریف صاحب اندر ہے اگر یہ ان کا عمل ہے کہ ہم نے تو ان کو اندر کر دیا ابھی آپ بتائیں ہماری پراغریس ہوگی جب تک تو ان کے کیس آنے ہیں یہ تو صاحب کا کیس چل رہی ہے دیکھیں نا صاحب کا کیس جو بھی چل رہے ہیں میں کہتا ہوں جب تک آپ کو کروکٹ نہیں ہوتا اس کو آپ نہیں کہہ سکتے آپ اس کو چھوڑ یہ ڈاکو کہتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا وہ ٹھیک نہیں لگتا یہ ہم کمک ٹاپر سے پوچھے کہ اچھا ہی لگتا ہے لیکن میں چاہوں گا موسیل بیگ سب سر آپ بتائیے گا اس پر قدرہ ویسے تو سلامباد کا موسیم آپ تھند پڑ رہی ہے لیکن چیسی درجہ رہے سے کبھی نہیں آ رہی ایکشلی مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اپوزیشن تو جیسے جنرل صاحب نے کہا کہ ان کا کام ہے اپوزیشن کا بولنا پن پوائنٹ کرنا تنقید کرنا اکسانہ لیکن گورنمنٹ میں یہاں الٹا کام ہوا یہاں گورنمنٹ جو ہے وہ پرووک کر رہی ہے گورنمنٹ باہل کو خراب کرنے میں کچھ موزرع ایسے بیانات متواتر دے رہے ہیں علم جنہوں نے کمیٹی کا ہیڈ پرویس کھٹک صاحب کو بنایا اور کہا کہ کوڈ آف کنڈکٹ کو فالو کیا جائے اس حملی میں بسیکلی ہونا بھی ایسی چاہیے آپ سرکار میں آگے ہیں آپ نے رولز آف بزنس کو چلانا ہے آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے قانون سازی میں آپ کو اپوزیشن کی ضرورت ہے اعتصاب ضرور کیجئے میں ان کا نعرہ بھی تھا انہوں نے بھوٹ پی قوم نے اسی لیے دیئے لیکن اعتصاب کا ایک پرکہ اکار ہے آپ اس کو فالو کریں جہاں تک نیپ نے اگر کوئی کاروار کیا تو یہ منسٹرز اس کو اپنے خاتے میں مت لیں نیپ انڈیپینڈنڈنڈ آ رہا ہے وہ کسی کو پکڑ رہی ہے نہیں پکڑ رہی ہے چھوڑ رہی ہے اس کو سیپریٹ رہنے میں اپنے خاتے میں مت لائیں جب آپ اپنے خاتے میں لاتے ہیں تو اپوزیشن کہتی ہے یہ گورنمنٹ ہمارے خلاف وکٹمائزیشن کر رہی ہے جو کہ نیپ سمجھتا نہیں کر رہی یہ نیپ بہت سے خود دیکھیں ان کی تو خالی ہوای فیرنگ منسٹرز کی ہو رہی ہے نیپ تو اپنی کاروائی کر رہی ہے ان کے کہنے پر تو اس شباز شریف صاحب کو پکڑا وہ تو نیپ نے خود پکڑا لیکن یہ خود حکومت اگر کردگ لے گی تو حکومت کے لیے نقصان دے ہوگا آپ ایسا مت کریں نیپ ایسا یہ کچھ انکاریز کر رہی ہیں کسی کو عرض کر رہی ہیں اور دوسری بات جہاں تک نیپ کی بات ہے ایک اس معاملے میں حکومت سچی بات کر رہی ہے کہ ان کے ان کے کہنے کی اوپر ہی گیا ہے نا میں نہیں سمجھتا جنرل صاحب میں نہیں سمجھتا یہ حکومت کے اگر کوئی وزراء نے کلیم کرنے کی کوشش کی ہے میں سمجھتا ہوں مجھے ایسا صاحب کی لہر کی پیس کونسٹ مقصد یہ ہے کہ نیپ کے بھی جو لہر ہیں ابھی مثال میں تراملیم آ رہے ہیں مثال میں لہر میسٹر سینٹی مقصد یہ ہے کہ نیپ نے بھی ایک ہندیر نگری مچا رکھی ہے جس کو چاہیں خودی ورنٹ ایشو کرتے ہیں پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں ریفرنس بنتا نہیں ان سے اور دیکھیں جو ہائی پروفائل کیسز ہیں جس کی انوالمنٹ ہے ایک تو ان سے ورنٹ کا جو اختیار ہے وہ واپس ہونا چاہیے کوٹ سے ورنٹ لیں کوٹ کو جا کے پورے پرسیجر بتائیں کہ یہ ایویڈنس ہے ہمارے پاس یہ شخص کے اقلاف اور ہم اس کو ارسٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ کیس ہے یہاں تو کیس بنتا نہیں ہے پہلے اندر کر دیتے ہیں نووے دن کا ریمان آپ دلتا یہ دنیا میں وائٹ کالر کرائیم میں نووے دن کا ریمان ہو سکتا ہے موسیقی پر سوال یہ ہے کہ کیوں کر اس کو ختم نہیں کیا گیا یہ آج کا کام یہ دیکھیں دیکھیں جنگوں نے جو پہلے حکومتیں تھی وہ حکومت میں آئے تو انہوں نے سوچا کہ ہم تو حکومت میں لہذا ریسیڈنگ اینڈ پہ کوئی اور ہے کسی اور اور پیپس پارٹی کی باری لگی اب نولی کی باری لگی ہے اور آپ یہ بھی مت دونے اگر یہ چینج نہیں کریں گے تو اگری باری تریقہ انصافتی ہوگی اچھا کیونکہ یہ کانون میں قدرت ہے کرنے تو ہوگا نا کانون میں قدرت ہوگا اگر کرنے نہیں کریں گے تو باری نہیں لگے میرا خیال ہے پی ٹی آئی میں سارے کرپشن سے فری ہوں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ہر جماعت میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں یہ پاکستان ہے آپ نے کوئی لوگ امپورٹ کر کے لنڈن سے نہیں لائے یہی لوگ ہیں جو ادھر سے ادھر گئے ادھر سے ادھر آئے یہاں تو آپ امپورٹڈ لوگ لئے ہیں ایسا نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے ریفارم ایجنڈے پر زیادہ زور دینا چاہیے اور بجائے اس کے کہ آپ خوف کی علامت بن جائیں اور ہر کو ہر ان کا جو وزیر اٹھرا ہے وہ کہا رہا چھوڑیں گے نہیں آپ اپنا ریفارم ایجنڈا نہ آئیں بزنس چلائیں لوگوں کو پتا چلے کہ تبدیلی آئی ہے اور نیا پاکستان نیا پاکستان خوف نہیں ہے آپ نے ریڑی وارے اٹھا دیئے آپ نے لوگوں کے بلدگیں گرار دی یہ نیکیٹیف سائیڈ ہے آپ پاوزیٹیف سائیڈ بھی کیجئے بزنس کو اپلیفٹ کریں مارکٹ میں ایک بزنس جنیت کریں نوکریہ ہوں بجائے اس کے نوکریہ جو پہلے سی وہ بھی لوگ نکال رہی ہیں انپلائیمنٹ بڑھ رہی ہے اس پر زیادہ دھیان دینا چاہیے یہ امپورٹن پرین جی کامل صاحب آپ کے لیے کافی مواد اکٹھا ہو گیا ہے سٹارٹنگ سیلیکٹیف اکاؤنٹیبیلٹی جنرل کوئیم صاحب نے کہا لاوٹ تاوک ہوتی ہے پرسنل اٹیکس ہوتے ہیں یہ نہیں ہونے چاہیے یہ حکومت کا خاصہ نہیں ہے اچھا یہ اب دو میرے مہتور چلیگ میں بات کی ہے تو ذرا ٹائم اس کے مطابق جائے گا جنرل کا آپ تو ماشاء اللہ ایک اتنے زبادر سے ادارے سے ان کی ٹریننگ ہوئی بھی ہے اور ظاہر ہے جنرل رینک تک ہر کوئی نہیں پہنچتا جس طرح پارلیمنٹری بھی ہر کوئی نہیں ہو سکتا پارلیمنٹری جنرل رینک I think ان کی تو جو بھی باتچیت ہے اس میں ریسپانسیبیلٹی بہت زیادہ ہے اور خاص طور پر ادارے کے ساتھ اپنی جو اٹیشمنٹ ہوتی ہے اسسوسییشن ہوتی ہے انفرچنیٹلی میں یہی حران ہو رہی ہوں کہ جس ادارے سے انہوں نے انیشل قسم کہی تھی تو بندہ مرتے دم تک نہیں چھوڑتا میں بھی ایک آدمی آفٹر کی بیٹی ہوں مجھے پتا ہے کہ کتنی ایک اپنے ادارے سے اٹیشمنٹ ہوتی ہے اور بیسکلی جو ٹریننگ ہوتی ہے تو ماشاللہ اتنے سینئر آدمی ہے لیکن ادارے سے اٹیشمنٹ کا کیا پسچن ہے میں ابھی بات کر رہی نہیں میری ادارے سے مجھے اجازت دیجئے آپ ایک بات غلط کر رہی ہیں نا نہیں آپ مجھے بات کرنے دیں گے تو میں بات اپنی کریں گی میری ادارے سے فوج کے ادارے سے فوج کے ادارے سے میری ادارے سے ابھی آپ نے اوڈیو میں نہیں میں نے آپ دونوں کی بات بڑے اترام سے سنی حالانکہ میں کم نہیں کسی کی سنتی ہوں میں زیادہ بیچ میں بول پڑتی ہوں لیکن میں نے آپ کے اترام میں بول نہیں ہوں لیکن یہ کہ میری بات اب آپ پوری سننیں بات یہ کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کیا مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے مقصد یہ ہے کہ جو بھی ادارے کام کریں آپ انہیں ملائن نہ کریں اور ان کی پارٹی نے یہ اتنا ڈرٹی رول پلے کیا اس کے بعد ان کے سارے فیڈرل منسٹر جائیں وہ ہمیں حضرہ سرائی کرتے ہوئے نظر آئے جس میں انہوں نے کوٹس کو ملائن کیا جس میں انہوں نے نیپ کے دارے کو ملائن کیا اور جس میں پارٹ کے دارے کو ملائن کیا اور وہ ہی آج بھی چال رہا ہے اب اگر یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے گی جی یہ محسن صاحب نے بھی بات کی کہ یہ اپنے کھاتے میں کیوں لے رہے ہیں جناب میں صرف کہ ہم بلکل اپنے کھاتے میں نہیں لے رہے لیکن بطور گورنمنٹ ہمارا کام ہے ہم اپنے سارے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ان کی پیسٹی بیلڈنگ بھی کریں گے یہ انڈیپنڈنٹ ادارے ہیں اور انڈیپنڈنٹ کے پیسٹی میں کام کرتے ہیں لیکن ادارے تو گورنمنٹ کہیں ہیں نا جی اس پاکستان کے ادارے ہیں ہم ان کو اس طرح تو نہیں ہے کہ ان پر فائرنگ ہوتی رہے ناپ کے پیچھے نیازی ہے یہ کس کی بات ہے ناپ کے پیچھے نیازی ہے یہ کس نے یہ نیرکل کرنے کی کوشش چاہتے ہیں آپ اداروں کو ملائن مت کریں کیسز دوہزار اٹھارہ اٹھار آگست کو نہیں بنے کیسز پرانے ہیں ہاں ان کے دور میں کیونکہ عادت رہی ہے ان کے نیم سیکھ تھے جسٹس کے یوم صاحب تھے جن کو ٹیپے گئیں آٹھ سال کی سزادے دو ساتھ سال کی میاں صاحب نراز ہو جائیں گے اور مطلب اس طرح کے کارناب میں ہوتے رہے ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اداروں صاحب کھڑو نے ٹھیک ہے میں خلال میں موسین بک صاحب کا اضافیت ہے کہ آپ انتخابی نہ آرہے اور آپ چاہتے ہیں کرپشن کے خلاف ساتھ ایکشن ہو میں اسی طرف آریم کہا ہے ناکہ عقامی کی آرمی چھپے نہیں دیں کہ اس کے بغیر کے آپ پکڑ لیں بس نہیں نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ پکڑنا ہم نے نہیں ہے پکڑنا اداروں نے اور پروسس کے ثرو کرنا ہے پروسس کے ثرو کرنا ہے لیکن گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ کیا چل رہا ہے آپ نے کہا جی ری فارمز کریں آپ کو پتہ ہے کہ دیموکریٹک گورنمنٹ کی سب سے بڑا امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب وہ ری فارمز پہ جاتے ہیں جو ہم جا رہے ہیں کیونکہ وہ پپلر پولٹکس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ان کے ووٹر ان سے نراز ہو ابھی درتا تھی محسن صاحب نے اپنی بات کی نفی کر دی کہ آپ نے لوگوں کے گھر گرا دی ہے جناب ریڑی بانوک کے لیے ہمارا آرڈر نہیں گیا تھا تجاوزات کے والے سے تجاوزات کے لیے بڑے بڑے لوگوں پہ ہاتھ ڈالنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جنہوں نے سرکاری زمینیں پکڑی نہیں تھی جیسے بڑے بڑے مافیاں بہریہ ٹاؤن والی اتنی زمین وہاں سے ریلیس کرائی گئی چھوٹے ان پہ ہاتھ انہوں نے ڈالا جو چاہتے نہیں تھے کہ یہ ڈرائیو جو ہے وہ کامیاب ہو انہوں نے پبک سنٹیمنٹ کو گین کرنے کے لیے دلیڑی والوں کو غریبوں کو جا کے خوار کرنا شروع کر دیا پھر پرائم منسٹر کی طرف سے دوبارہ آرڈرز ایشو ہے کہ ان کو آپ نے نہیں چھیڑنا تھا آپ نے ان کو ریلوکیٹ کرا دیں ان کی کوئی اور جگہ بنا رہے ہیں تو غریب لوگ ہیں اور وہ غریب لوگ ہیں ان کو تو نہیں کرنا لیکن آپ کو پتا ہے کہ دیکھیں ابھی گورنمنٹ کے نائنٹی ڈیز ہو رہے ہیں پورے اور اوپر سے نیچے تک چیزوں کو ساترہ سو پچیس اس کے بعد بھی ہیں پانچ سال کے لیے حکومت آئی ہے ساترہ دن کے لیے نہیں کریے ساترہ دن کی پوری ریلیز ہوگی ہمارے ہی ایک ویب سائٹ بنی ہوئی ہے جس میں انڈر ڈیز کا ایجنڈا پور ہے اور اپ ڈیز جا رہی ہے جس کا دل کرتا ہے چیک کر لیں اس پہ جا کے باقی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہی کہا محسن صاحب نے یہی کہا پیر فیکٹری ڈیولپ ان کے لیے ہو رہا ہے جن کے ہاتھ رنگے میں جن کے ہاتھ رنگے میں نہیں ہے جب یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے ان کے وزراء یہ کہتے ہیں کہ جی آپ چور آپ ڈاکو اور ڈاکو کے ساتھ وہ نام کسی کا نہیں لیتے وہ یہی کہتے ہیں کہ جس کی داری میں تنکا ہے وہ الیٹ ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت سارے جواب فوراں شور شرابہ مر جاتا ہے اس کے بعد بات یہ کہ باقی سارے رسپیکٹیبل ہیں اور ضروری نہیں ہے کہ ہر کوئی کرپٹ ہو ہمارے انہوں نے کہا جی ادھر بھی پارٹیز میں آتے ہیں بلکل آتے ہوں گے لیکن جس طرح اعتصاب ہوتا ہے اکراس دو بورڈ ہوتا ہے اب ہو رہا ہے اعتصاب کی آنکھوں پہ پٹی ہوتی ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ حکومت کا بینکر بلکل ہو رہا ہے بلکل ہو رہا ہے اچھا اب انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک مہم سارٹ کر دی ہے اگر ادارے اعتصاب کریں گے تو یہ حکومت اس کو روکے گی نہیں جیسے پچھلی عدالت حکومتوں نے کیا این ارو کی بات ہو رہی تھی اگر دیکھیں این ارو کے لیے صرف ضروری نہیں ہے کہ اوپر ڈکٹیٹر بیٹھا وہ آئین کو معتل کیا جائے تو پھری این ارو گا این ارو کی ٹائپس ہوتی ہیں ایک حکومت آئی ہے آپ لوگوں سے بھی مانگا گیا بلکل مانگا گیا ہم نے تو اوپن نہیں کہا ہے انہوں نے مانگیا ہم نے تو اوپن نہیں کہا ہے جنہوں نے مانگا ان کو خود پتہ ہے وہ خود اپنی آن کے تفاہیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے تو نہیں مانگا ہم نے تو نہیں مانگا تو ہم تو کہتے ہیں کہ اگر نہیں مانگا تو پھر کس بات کی ٹینشن ہے ٹھیک ہے اب بات یہ این ارو کی ٹائپس ہوتی ہیں مجھے اگر آئی اگر پوائنٹ آوازے کھنے بتائیں کہ اگر ایک ڈیموکراتک گورنمنٹ آئی ہے اور وہ دوسرے ان کے ان کو معلوم ہے کہ اگلی باری ان کی ہو نہیں ہے تو وہ اپنے حکومت میں ان کو فسلیٹیٹ کرتے تھے کہ بھئی آپ کے خلاف کوئی کاروائیاں جائیں وہ ادارے نہیں کریں گے ان کو ہم روک دیتے ہیں ہم ان کو کلیر لی یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا جو کاروائیاں ہو نہیں ہیں وہ ہوتی رہیں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اور اس باقی آفیسز سے انٹرونشن نہیں کی جائے گی نہیں روکا جائے گا اعتصاب کا عمل پورا ہوگا اور میرے بھائی نے فرمایا محسن تاب نے کہ لندن سے تو لوگ لانے ہیں لندن میں بھی لوگوں میں کرپشن ہے صرف سسٹم کو بہتر کیا جاتا ہے ہمارے اپنے لوگ بھی بہت اچھے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ایک سکتے ہیں ایک جملہ پورا کرنے دیجئے ری فارمس گورنمنٹ ہونے کے ناتے ہم نے سسٹم کو سٹینٹھن کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر سسٹم خود سیٹسفائی کر دے گا جو کرپٹ ہوں گے چاہے کوئی بھی ہو چاہے پی ٹی آئی سے ہو پی ایم ایل این سے ہو کہیں سے ہو کیوں سے ہو نون سے ہو کیوں سے تو نہ کرے پہلے چوری پریزلائی سب یہ لے میں نے بھی میرے لیے وہ امیٹی ریل وہ ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں میں صرف اتنا کہہ رہی ہوں یہ آپ کی کلیشن گاؤن ہے اسی میٹیریل نہیں ہے میں صرف ایک میں نے یہ سمبولیکلی نام لیے تبکہ کہ سیاست میں ہو فوج میں ہو کسی عبارے میں بھی ہو سب کے خلاف عبارے اگر آپ کے سٹرانگ ہو جاتے ہیں انسٹیٹیشن سٹرانگ ہو جاتے ہیں سسٹم خود پھر چیزوں کو چلاتا ہے پھر آپ کو لوگ ضروری نہیں رہتے پرسنالیٹیز ایر ریلیونٹ ہو جاتی ہیں سسٹم چلتے ہیں جس لندن کی انہوں نے مثال دی یا جس دنیا کے ممالک کی وہاں بھی چور ڈاکو کہتے ہیں تو آپ لوگ کیوں اتنے زیادہ اس پر ڈیفنسیو ہو جاتے ہیں وہ تو ایک جیمیریک ٹیم ہم بیوز کرتے ہیں ہم کسی کا نام تو نہیں لیتے ہیں سیکھیں نام تو نہیں لیتے لیکن جب آپ پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے اپوزیشن کو نشانہ بنا کے تو آپ کہتے ہیں چور ڈاکو تو ہم یہ کہتے ہیں یس there will be people جن نے غلطیاں کی ہوں گی چور ڈاکو یا اس طرح کے لوگ ہر جگہ پہ ہوتے ہیں please name them and say فلان بندے نے فلان کام کیا ہے اور آپ کی اپنی wings کے نیچے وہ لوگ بیٹھنے ہوئے ہیں جن کو آپ نے ڈاکو کہا ڈاکو تو یہوں نے خود کہا تو اپنے طور کی اوپر ان لوگوں کو بھی شاہد ملائے ہوئے ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اس لیے دیکھیں میں بی بی کے ساتھ تو میں نے کیا دسکرمنیشن کرنی ہے نہیں نہیں آپ دسکرمنیشن نہ کریں میں بالکل صحیح آپ سے دسکرمنیشن کرتا ہوں نہیں آپ بولیں نہیں دسکرمنیشن میں نہیں کہا رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو بات ہے نا کہ ملک کے اندر کرپشن کے خاتمے کے لیے سب دنبل کے بات کرنی ہے اور کوئی بھی کرپشن سے بالا تار نہیں ہے آپ اس کو کریں لیکن جب آپ کے عمل اور فیل متضاد ہوگا اور ساتھ آپ بڑھ کے بھی ماریں گے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کام نہیں کریں گے اور آپ جو تارگٹ اس طرف تھیان نہیں دیں گے آپ کیسے سمجھیں کہ ہم کام نہیں کریں گے مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کے لیے مسائل ہوں گے کیسے مسائل دیکھیں مسائل پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ دلیور نہیں کر سکتے کسی طریقے سے تو آپ سے لوگ تو جواب مانگیں گے نہ کہ ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہم آپ کو حکومت میں لے کے آپ نے یہ پرامیزز کیے آپی پرائیسز بڑھ گئیں انفلیشن زیادہ ہو گئی ہمارے لیے جینا مشکل ہو گیا تو یہ چیز اکاؤنٹیپل ہوتی ہے ہر پولیٹیکل گورنٹ فر ایوری ٹھنگ دیڈو اور دیڈونٹ دو اس کے لیے ان کی ریسپانشیبیلیٹی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آبیس لیے ان کا ایک سو دن کا پلان تھا ان کا ایک منیفیسٹو ہے اس کی اندر یہ پچاس لاکھ گھروں کی بات ہے ایک کروڑ نوکریوں کی بات ہے اور بہت پچھ آٹھ ہزار ارب ریمنیو کی بلاتی کی بات یہ وہ کریں گے دو سو ارب یہ نکالیں گے میں اگلے دن بھی کسی ان کے منسٹر کا سن رہا تھا آپ دیکھیں گے جس دن مراد سعید صاحب مراد سعید صاحب جس دن ادھر عمران خان صاحب آئیں گے اگلے دن وہ پیسے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے لوگ کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں تو ان کی ایکسپیکٹیشنز کو بڑھائیں ابھی چونکہ ان کا تجربہ پانچ سال کا تو خیبر پکٹون کا ہے لیمٹنگ لیکن مرکز میں آکے وہاں اس کی ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہیں تو اس لیے یہاں آکے یہ تحمل مزاجی سے چلیں گے تو ملک کا بھی فائدہ ہوگا جب یہ ایسی چیزوں پر چل پڑتے ہیں جو کانٹر پروڈکٹیو ہیں تو ہم ایک تو ان کو دعا گوہ ہے کہ ان کی حکومت کامیاب ہو لیکن زیادہ ہمیں وریب پاکستان کی ہے کہ آپ اگر اس طرح دائیں بائیں کر کے تو اپنا وقت گزاریں گے کہ دوسروں کو برا بلہ کہہ لیں اور اپنی کاروائی کو نہ دکھائیں تو ایٹ تی اینڈ اپنی دے لوزر پاکستان ہوگا لیکن اس کا سب سے بہتر حالی ہے کہ اگر ان کی کاروائی کار کردے گی اچھی نہیں ہے تو آپ تو بس سینٹ کا فورم ہے آپ تو بس کامیاب ہوگا دیکھیں وہ تو یوز ہو رہا ہے اور وہ ہونا چاہیے اور اس کی ہونا چاہیے بلکل بلکل نہیں ہونا چاہیے میں یہی کہتا ہوں آپ نے شروع میں بھی آپ نے بھی کہا میں نے بھی کہا کہ یہ جو لڑائی جھگڑے کی اتداء ہے وہ بھی انہی سے ہوئی ہے دیکھیں شعباد شریف صاحب نے بھی نیشن اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا فوات چوزی صاحب کو کہ پلیز آپ یہ اپالو جائز کر لیں آپ نے دردر کیا اور پھر انہیں معذرت بھی کر لیں اور اسی طرح ہم چاہتے ہیں سینٹ کا محول نیشن اسمبلی سے بھی اور زیادہ بہتر ہے لیکن وہاں بھی جب افتادہ ادر سے ہو جاتی ہے کہ آپ تو وہیات بات کر رہے ہیں تو آگے اس کو آتا ہوں اگر مشہد اللہ نے پھر اور کچھ کہا میں کہتا ہوں دونوں طرف سے نہیں ہونا چاہیی اب تو پی ٹی وی پارلی میں جو چینل ہے لائٹ دکھاتا ہے ہم وہ بھی دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں دونوں صاحبی کسر نہیں چھوڑتے ہیں تو اس میں دیکھیں جب ان کو اگر انسٹ کی لابت ان کو پین پوائنٹ نہ کیا جائے اور ان کی اوپر وہ نک پرووک نہ کیا جائے تو وہ کبھی بھی نہیں کرنا میں آپ کی جانتے سے دیکھ سب سے مجھے صرف اگرہ ابھی انسٹی رسپونڈ کرنے میں چیزیں بہت نکل جائیں گی آنگے ایک تو انہوں نے ہمیں کہا کہ انہوں نے اپنے کانسٹیوشن میں جو چیزیں رکھی تھی اس میں ایز آف دوئنگ بزنس پہلی دفعہ ہوا ہے کسی نے اپنے اس میں مینیفیسٹو میں اور ہنڈرڈ ڈیز میں بھی یہ شامل اور اس پہ پورا کام ہو رہا ہے میں جنرل صاحب کے گوشت گزار کر دوں اور باقی عوام کے بھی کہ صرف سارا دن ہمارے منسٹرز بیٹ کے بیانات نہیں دے رہی ہوتے ہیں منسٹریز میں ہم کام بھی کر رہی ہوتے ہیں میں ابھی سیدھا آفیس سہی آپ کے پاس آئی ہوں اور جو کام ہو رہے ہیں وہ بھی نظر آئیں گے آپ کو مطلب یہ کہ یہ پہلی حکومت ہے جس کو پہلے دن اساملی کے پہلے گھنٹے میں انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا وہ کہہ رہے انہوں نے انیشیٹ کیا ہم نے انیشیٹ نہیں کیا آپ نے پرائی مینسٹر عمران خان کی سپیچ نہیں ہونے دی آپ کے لوگوں نے وہاں پہ کھڑے ہو کے پروٹیس کی لیکن اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں جس درنے کو یہ بناتے ہیں آپ نواز شریف کی پہلی جو سپیچ تھی وہ اٹھا کے دیکھیں پہلے ایک سال تک کوئی اس طرح کا رد عمل پی ٹی آئی کی طرف سے ان کی اس میں نہیں ہوا اساملی میں نواز شریف صاحب نے اپنی سپیچ بڑے آرام سے کی تو انیشیٹ ادھر سے ہوا باقی جانتے ہیں مشاہد اللہ صاحب کی بات ہے جو پچھلی سپیچ میں انہوں نے زبان استعمال کی اور جو خواتین کے بارے میں ان کے جملے تھے چلو وہ طرح حضب ہو گئے آج کاروائی سے بھی حضب کر دی چاہیے میں چاہیے سب بیگ سب کی آتا بیگ سب آپ نکل جاتی ہے حضب کرے نہ کرے بیگ سب آپ نے کہا گورنمنٹ کو ریسپارنس جانتے ہیں اور طرف کم کریں چاہیے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیونکہ ظاہر بات ہے آپ جو پرمیسر عمران خان صاحب نے جولیس کے ساتھ انٹریکشن کے اس میں آپ بھی شامل تھے everything flows from top ظاہر بات ہے پارٹی چیف بھی ہیں اس وقت وزیراعظم پاکستان بھی ہیں اور پی ٹی آئی کا خود پی ٹی آئی والے مانتے ہیں کہ ان کا بورڈ بینک جائے وہ عمران خان صاحب کی صورت میں ہیں تو اوپر سے بھی تو ظاہر بات ہے ان کو کوئی نہ کوئی ہدایات یا جو گورنمنٹ کا فوکس اس حوالے سے بھی تو ڈریکشن آتی ہوگی نا right from the top پرمیسر میرا کھال میں پرمیسر صاحب نے کبھی کبھی کو یہ نہیں کہا کہ آپ جا کے اس قسم کے بیانات دیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹیم میں تبدیلی ہونے والی ہے اور یہ نیگیٹیف سائیڈ پہ چلے گئے ہیں ان کو پوزیٹیف سائیڈ جس وجہ سے یہ پارلیمنٹ میں آئے جس وجہ سے گورنمنٹ بنی جو وعدے کیے جو منشور بنایا جو پانچ سال ایک بڑی ایکٹیف انہوں نے اپوزیشن کی طریقے انصاف نے اور لوگوں کو بہت ساری امیدیں ہیں ان کا ووٹر جاہل نہیں ہے ان کا ووٹر پڑا لکھا ہے اور وہ سمجھتا ہے چیزوں کو بجائے اس کے کہ آپ کے دو چار منسٹر ایسی گفتگو کریں وہ بہت مناسب نہیں ہے جس کے سن کی یہ گفتگو کر رہے ہیں سیکنڈ چیز اس وقت پاکستان میں ایک ہی مسئلہ ہے آپ ریفارمز لائیں لیکن معیشت کا سب سے بڑا ایشو ہے روزگار بزنس یہ پیسے چلے گا آپ ضرور اتصاب کیجئے کس نے روکا ہے آپ سے نعرہ ہے قوم نے آپ کو ووٹی اسی وجہ سے بھی ہے کہ آپ کرپشن کو ختم کریں گے اعتصاب کریں گے لوٹی ہوئی دولت واپس لائیں گے اور آپ اداروں کو مضبوط کریں گے یہ آپ کا منجر تھا جس کی وجہ سے آپ کو ووٹ ملا رہ کی بات آیا اس نے آپ نے ابھی تو انیشل ڈیز ہیں نیچلی آپ کو مارجن دیا جا سکتا ہے آپ پلان کر رہے ہوں گے چیزیں اتنی جلدی ایمپلیمنٹ میں ہی نہیں ہوتی لیکن میں ایمپلیمنٹیشن کا آپ کو چھوٹا سا ذکر کر دیتا ہوں ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کیابنٹ میں دیشین کر کے الیکٹرسٹی اور گیس کی جو چارجیز تھے وہ ایکوال کر دیئے باقی پرامنس کے ساتھ انہوں نے تھنکیو کے ایڈ بھی چھاپ دیئے دیڑ بھی نا گزر گیا کیابنٹ کا دشین امپلی مننی ہوا تو بیسیک چیز ہے کہ آپ کو اُس طرف گھان ایک ساب ہوتا رہے گا آج کی جو پرس کامسنگ تھی آئی سوئر یہ ہوای فیرنگ ہے کتنے عرب چلے گے سب کو پتا ہے پیسہ بائر گیا یہ جو سلودے والا اور یہ وہ یہ آپ کو نہیں پتا کہ کتنے بیلینز بائر گیا آپ کنکریب بات کریں کہ یہ شخص نے اتنے پیسے بیچے اور یہ ہم نے اگریمنٹ کیا کوئی شخص ایسا پاکستان میں انفلینچن نہیں جس کی دبائی میں پروپٹی نہیں سب کو پتا ہے لیکن آپ ٹائم بیسٹ کر رہے ہیں آپ اس کے اوپر آپ بیٹے اسے کمانے یہ سرف کر رہے ہیں غلا جگہ غلا جگہ پہ نیکٹیو سائٹ پہ جا رہے ہیں اور ٹائم گزرتا جا رہا ہے پاپرلیٹی گریئے دیکھئے میں جنرلسٹ ہوں میرا یہ کام ہے میں نے بھی بہت رسرچ کیا پاپرلیٹی آپ کے کام ہوئی ہے ان دیسیجن ان گفتگو اور ایسے بیانات سے آپ کو پوزیٹیو سائٹ پہ جانا ہے آپ کو نیکٹیو سائٹ پہ نہیں جانا آپ کو اپنیسٹ کرنا ہے پورے ملک کو جو نیکٹیو لوگ ہیں جنہوں نے کرپشن کی ادارے موجود ہیں کیسی چل رہے ہیں وہ ٹائم لیا آئے گا بجائے اس کے کہاں آپ سبح بیان دیں کہ ہی پرس کام تو چار لوگ بیٹھ کے کر لیتے ہیں روڈٹ کیا ہے آپ بتائیے بڑھ کے بیرے چھوٹے سا بکا اپس کے باڑا ہوں گے تو کامل صاحب سے پوچھیں گے اور جو سوالات چپتے بے اٹھائیں ہیں موسیم بیق صاحب نے اور جنرل صاحب نے اس کا بھی جو جواب نہیں کہ ایک چھوٹے سا وقت پا پک پڑے لیں گے موسیم بیقی موسیم بیقی ساری گفتگو سنی بیق صاحب کی بھی اور جنرل صاحب کی بھی انفلیشن مہنگائی کیونکہ آپ کبھی آپ ایمینے نہیں ہیں اور پی ٹی آئی کے جو ایمینے ان کا براہ راست رابطہ ہے آپ لوگوں نے سخت اقدامات اٹھائیں ہیں آپ وزیراعظم صاحب چائنا کا سعودی عرب کا آئی ایم ایف کا بفتیاں موجود ہیں یہ جو بیق صاحب نے کہا ہے کہ جو ریفارم ایجنڈا ہے اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ اب مہنگائی میں کمیہ اور جو تبدیلی کا آپ نے کہا تھا ان کی زندگی مضبط تبدیلی آئے توانائیاں غلط جگہ سرف ہو رہی ہیں میں خلال میں ان کا بنیادی نکتہ یہ ہے دیکھیں ان کا نکتہ بلکل ٹھیک ہوگا لیکن یہ دونوں جو چیزیں ہیں وہ ایک ہی جگہ کنیکٹڈ ہیں پہلی بات یہ ہے کہ توانائیاں بلکل غلط جگہ سرف نہیں ہو رہی اس لیے کہ ہماری اپوزیشن کی جو طوانائی ہیں وہ پرپاگینڈا پر لگیمی ہے وہ تو کریں گی نا نہیں نہیں بات تو کام یہی کریں ہمارے مجھے ضرور بات کریں گے ان کا کام یہ ہے لیکن لوگوں کو میس گائیڈ کریں گے تو ہماری طرف سے جواب جانا ضروری ہے دیکھیں ریفارمیس گورنمنٹ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ نون پاپلر ہو جاتی ہے اور محسن صاحب نے اس بات کی تصدیق کی کہ جی ان کا تو گراف نیچے آ گیا اب پرابلم یہ کہ اگر انفلیشن ہو رہی ہے تو اس کی ریزن کیا ہے کیا آپ پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت نے ساڑھ دن میں آ کے چھتیس عرب روپے کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا کیا ہم صبح شام پانی کے ساتھ کروڑوں اربوں روپے آپ ہک رہے ہیں تو یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے نا کہ چھتیس عرب روپے کا اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور بیس عرب روپے آ جاتے ہیں یا اٹھارہ عرب روپے آ جاتے ہیں ریمیٹنسز کی صورت میں اٹھارہ عرب کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس کی ریزن کیا تھی کیا لوگوں کو یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ جس وقت مشارف کی حکومت گئی تو چھے ہزار عرب کا اس ملک پر کرزہ تھا اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی حکومت گئی تو پندرہ ہزار کا ساہو اور آج جب پی ایم ایل این کی حکومت گئی تو تیسہ ہزار عرب ہو گیا ہے تو یہ کہاں گئے دیولپمنٹ فانیش کی تو آپ بتا رہے ہیں نا توافت یہ نسون ہے نا ایک سال میں پچھلے میں جتنا آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے ساڑھے چار سو سرکولر ڈیٹ میں ایڈ ہو گیا اور ٹوٹل بارہ سو عرب کا سرکولر ڈیٹ ہو گیا آپ ہمیں بتائیں کہ ہمارے پاس کون سا الہ دین کا چراغ ہے کہ ہم رگڑتے رہیں اور پیسے اس میں سے نکلتے رہیں گے اور پھر پچھلی حکومتوں نے کیا کیا انہوں نے بڑا بہترین یہ کام کیا کہ آتے ہی حکومت میں سیدھا آئی ایم ایس کے پاس چلے گئے اتنے پاپڑ تو کسی نے بیلے نہیں اور نہ کسی نے ان کو اتنا مو لگایا آپ لوگ بھی یہ بھی ایکسکیوز نہ دو کہ ہم نے جو ایکانومی کا بیڑا غرق کیا یہاں پہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کی ایکسپورٹس کا بیڑا غرق ہے ایکسپورٹ چوبیس بلین ڈالر پہ ہے اور ایمپورٹ سکٹی ٹو بلین ڈالر پہ ہے اس گیپ کی جو ہم نے اتنے یہاں پہ دو چیہت کی نیرے ہم بہاتے رہے تو تم کو تو موٹ نہیں پڑھا نا آپ جیت گئے آپ بات سننے نا میری ارگیومنٹ پورا سنے پھر آپ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ تین کا جواد ایک حکومت کا نمائندہ دے رہے اور ٹائم آپ دینا نہیں چاہتے آپ کو سب سے زیادہ ٹائم دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جو ایشیوز ہیں ان کو سالف کرنے کے لیے حکومت اپنا پورا کام کری ہے فل ڈیریکشن میں چال رہی ہے لیکن جب پرپیگنڈا ان کے لوگ بیٹھ کے شام کو کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ تو پی ٹی وی بھی آپ کو پتا ہے ازاد ہے کہ ایرام سے یہ بات کر سکتے ہیں سب سے زیادہ ایٹ ٹائم تو میں ایک حال میں اپوزیشن کو مل رہے تو ایک غلط ایریکشن کو آپ بات بھی کہہ رہے ہیں اور سب بھی ایٹ ٹائم کے لیے ان کو بیز رائے ہاں مل رہے ہیں یہی آزادی کا چلے ٹھیک ہے اس طریقے سے لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ انفلیشن کی ریزن کیا تھی اس انفلیشن کی وجہ پی ٹائم کی گورنمنٹ سب سے باب ہم کرے ہیں سب سے باب ہم کرے ہیں جناب چھے ارب ڈالر اگر لے آئے ہیں سعودیہ سے ملیشیا سے بات ہو رہی ہے چائنہ سے بات ہو رہی ہے سیدھا بھاکے آئی ایم ایس جانا بہت اسان تھا جس کا پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا تھا جو ان کی حکومت نے کیا تھا پاکستان میں فود انفلیشن اپنی پیک کو چھوئی تھی اب ہمارا جو مقصد ہے جو ہمارے فیڈل منسٹرز آ کے اگر بات کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کبارہ ہوا ہے ملک کا یہ ایکانومی جو فیکچرڈ ہے جو انفلیشن کا جن بے کابو ہوا ہے اگر ڈالر اوپر گیا ہے تو اس کی ریزن یہ ہے کہ کرنسی ڈپریسیشن ہوئی ہے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پالیسی پچھلی کا اثر ہوتا ہے ساتھ سکتر دنوں میں کوئی نئی حکومت کی پالیسیز انپارس نہیں کرتی ہیں لیکن وہ جب دیکھ صاحب نے کہا لیکن اس کا واقعہ بھائی از آ رہی ہے دیکھ صاحب بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن توقعات کے ساتھ اصلی پکچر بھی تو دکھانی ہے نا اگر لوگوں کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا اور یہ سارا دن وہاں پہ تین تین گھنٹے شباز شریف صاحب کھڑے ہو کے بولتے رہے ہیں تو ہمارا بھی بوٹر وہی ہے سامنے اور آپ نے جب تک یہ کمبلشن ہے کیونکہ یہ پروپگنڈا کرتے ہیں اس کی جنگ کوئی ساتھ پروپگنڈا کا جواب کیونکہ کو کاؤنٹر کرنا ہے کاؤنٹر کرنا ہے سیونٹی ایٹی دیز میں یا پہلے دن سے اتنا اگر کسی نے پروپگنڈا لانچ کیا ہے کسی حکومت کے غلاب تو وہ ہماری حکومت ہے اب میں آپ کو بتا دوں کہ کر کیا رہے ہیں کر یہ رہے ہیں کہ بزنس انویسٹرز کو بھی پورے آپ انشاءاللہ جلدی دیکھیں گے یہ جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کیے ٹیکسٹائل انڈسٹری میں سو لوم جو اتنے سالوں سے پانچ سالوں سے بانت پڑی نہیں تھی وہ کھلی یہ تو اپریشنیشن آپ کو بنتی ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا میں نے آپ کو پہلے بکا دیا ایک چیز ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کتنے ایک سو بیس کے تقریبا ہم نے جو کئی بھی کل بھی فغاہ چہدری صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بتایا کہ ان میں سے ایٹی انیشیٹیز تھے جن کو ڈائریکٹیوز پرائی منیسٹر کے بھی اور دوسری حکومتوں کے جن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو ایمپلیمنٹ کر دیئے گئے ہیں اور ان میں سے بہت ساری چیزیں بات کافی لمبی ہو جائے گی اپنی جو بنایات تھی ان پر عمل درامت ہو چکا باقی جو ہے کہ ڈالر کی پرائیسز جب بڑھتی ہیں اور انٹرنیشنلی آئل پرائیسز بڑھتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ اس کا ایمپیکٹ کیا آتا ہے اور یہ پیپلز پارٹی کے لارے میں بھی تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو پیٹرل کی قیمت میں کمی لائے جائے گی لیکن تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں لیکن ابھی تنحال جو پولیسیز چال رہی ہیں اس کے مطابق جو بھی حکومت ابھی کرے گی ان کے سپوکسپرسن آج کو منسٹری کے بولیں گے میں ابھی ان کے بحاف پر کوئی ایسی سٹیٹپنٹ نہیں دے رہی جو بعد میں بریکنگ نیوز چلتی رہ گی بات کر رہی ہے کہ اتنا بڑا جو کھڑا انہوں نے کھوڑا گا ہے اس کھڑے کو بھرنا ہے اچھا پھر جتنے پروجیکس ڈیولپمنٹ کے نام پر ہوئے ان کے اوپر سبسیڈیز دی نی ہیں دس ڈیولپی سپسیڈی ہے تو اب یہ چیزیں دیکھنی ہے حکومت نے چیزوں کو چلانا ہے اور پوزیٹیو آج جو میڈیا کے لیے ہوئی بات وہ بھی آپ نے بتانا ہے آج ایڈز کے جو پیسے ان کے بچتے تھے وہ ریلیس کر دی ہیں حکومت سے لانکہ لوگ بے روزگار نہ ہو تو یہ پوزیٹیو چیزوں کو بھی ساتھ بتانا چاہیے سر وہ کہتے ہیں جو آپ کا اتنا شدید قسم کا پروپگنڈ ہے اس کو کاؤنٹر بھی تو کرنا ہے اور بات ان کی ضرورت دینا ہے اپنا معافی ضمیر بھی تو بتانا ہے بڑی اچھی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کی جو اپنی کاروائی ہے نا وہی اتنی لیتھل ہے کہ ان کے خلاف پروپگنڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں لوگوں کی انٹیلیجنس کو انسائٹ نہ کریں پیپل ویل ناٹ دیکھیں کتنا کریکٹر اسیسینیشن رہی نون کی لیڈرشپ کی پرائم منسٹر ہٹ گیا یہ وہ اس کے بعد آپ تو سائیڈ پہ حکومت بھی نہیں پنجاب میں نے ادھر نہیں ابھی تو ان کی حکومت ہے تو دیر فور ابھی تو لوگ بھی میڈیا بھی آزاد ہے اور پہلے بھی آزاد تھا وہ اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں پہلے ویڈا جو بات کر رہے ہیں پیپلی پہ کوئی عمران خان کا نام نہیں لے سکتا تھا دیکھیں مطلب یہ ہے کہ محسن بیگ صاحب نون سے تعلق ہے ہر وہ بندہ جو پاکستان کا خیر خواہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ حکومت اگر آئی ہے تو یہ کامیاب ہو اور ہم کسی طریقے سے بھی وہ ناسس پہ نہ جائیں لیکن ابھی دیکھیں پرانا وہ آپ یہ بات کر رہے ہیں جو ڈیٹس کی مثلاً بات یہ کر رہے ہیں وہ صحیح فگر ہے سکس تھاؤزنٹ تھرٹین تھاؤزنٹ اور ٹوئنٹی تھری تھاؤزنٹ یہ میں نے کنفرم کی لیکن انہوں نے سورس بتا دیگے سورس بتا دیگے آپ کی آپ دیکھیں اپنی فینانس منسٹری میں جائیں وہ آپ کو بتائیں گے فینانس منسٹری نے کوٹ کی اٹھائیس ہزار پہ تیس ہزار عرب میری بات سنیں وہ ٹوئنٹی تھری ٹوئنٹی تھری کہہیں ہی اتنا آپ کی جائے رہے ہیں آن ریکرڈ میں کروں اچھا دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا حکومت نے کہ ہم آئیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ دیٹ کیوں بڑھا ہے اس کے نکالیں نا تو آج کار نہ انہوں نے آرڈٹ کرنے جا رہے ہیں سو دن میں ان کے مکمل ہو رہے ہیں بھائی یہ ہمارے سو سو پچھل دن باقی بھی ہے پانچ سال کے لیے ہمارے ہیں یہ آج اس سے خوش مت ہو ہم پانچ سال کے لیے آئے ہیں سارے ماجیک پانچ سال کے لیے نہیں ہونے آپ مطلب ہے ایک ملے کو ٹائم دے دو دفعہ میں نے ان کو سنا تو بات سنیں دیکھیں جو بات آپ کر رہے ہیں آپ ضرور آپ شور نہ کریں آپ دیکھیں کہ دیٹ میں یہ 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 اتنے بلینڈ ڈالر کسی نے جیب میں ڈالے آیا یا ایک پائی بھی ڈالی گئے اس کو انچے تھمبے پہ لٹکا دے آپ نے ابھی تک وہ تو بات کیا نہیں ابھی ساری یہ وائی فائرنگ ہو رہی ہے یہ انفلیشن کی بات کر رہی ہیں بارہ پرسنٹ تھی جب ہم نے ٹیک ور کی تو جب ہتم کیا تو فور پرسنٹ ہے اس کو کون ڈینائے کریں گے اچھا ابھی جو ان کا وہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اگر لون لینا ہے تو آپ نے اپنے طور کی اوپر بیلنس آف پیمنٹ کی سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے تو آپ اگر اس میں ڈیلے کریں گے اور آپ پرائلیسس کا شکار ہو جائیں گے تو ان بھی پراسس نقصان ہوگا تو پھر یہی اتحاب کے ادارے کہیں گے آپ کو یہ فیصل آس دن کرنا ہے کہ یہ تھا آپ نے یہ فیصل آس دن کیا آپ نے ملک کے خزانے کو چالیس عرب کا نقصان دے دیا یہی چار چیٹیاں بھی بڑھ رہی ہیں یہ تو وہ تو میں بھی کہتا ہوں شہباز شریف کے اوپر کوئی کرپشن کے کیس نہیں ہے کوٹ کہتی ہے نواز شریف پہ کوئی کرپشن کے لیکن آپ نے فلانہ جو فیصلہ کیا فلانہ کیا اس طرح اگر فیصلوں کے اوپر ہوا تو پھر تو اور بھی چار چیٹے بنیں گے تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں دیکھیں سٹیٹ کرافٹ جو ہے وہ ایک بڑا مشکل ایک کام ہے اور پاکستان جیسے ملک کو جہاں چیلنجز بہت ہیں ناٹ اولی اکنامکس کے ملٹنسی کے سیکیورٹی کے فارن پالیسی کے وہاں آپ کو بڑے پھونک پھونکے قدم رکھنے ہیں اور آپ نے آگے چلنے ہیں ان کی حکومت کے اندر آدھے تو نئے لوگ ہیں اور وہ تو ابھی سیکھیں گے بکار دیرز نو شاٹ پٹ ٹو ایکسپیرینس ان کو ہم اسی لیے گنجائش دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی ہے کہلے آدھے جو ہیں وہ ٹرائیڈ ہاؤگز ہیں سارے جو پہلے سے کئی لوگ جو بھی کہتے ہیں موضبانی استعمال کرنا چاہتا وہ سارے ازبائی ہوئے لوگ ہیں اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے ان سے ابھی آپ دیکھیں کیوں کو مسئلہ بنانا ناور میں ریس کانسیس دوی یو تنک کہ یہ ایسے معصومیت میں وہ تیپ بار چلی گی وہ ایک میسیج دے رہے ہیں کہ جی نہیں ہمیں ایسے اور یہ ہونا تھا بکاز آپ نے پنجاب کے اندر ایک ویک چیف منیسر لگایا ہے اور ساتھ آپ سٹرانگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک پولیس کے فیصلے کر رہے ہیں دوسرا بیوروکریٹس کے کر رہے ہیں تو اس کے تو کوئی شنوائی نہیں ہے لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جی مبازی سے ہٹ کے شباز سیر صاحب بہت پاورفل سی ایم سے کمزور وزیر کے وزیر کدھر پاورفل ہیں جا دیکھیں وزیر کدھر پاورفل ہیں اگر گوانر صاحب فیصلے کر رہے ہیں اور ادھر دوسرے دنائے کر رہے ہیں سپیکر کی بات مانے یا گوانر صاحب کی بات مانے مقصد یہ ہے کہ اندھی لانگ رن تو زوبہ سفر کرے گا آپ کو ایک سٹرانگ پولیٹیکل آئیکن یہ نہیں کہ وہ غریب ہے تو اس کو بنا دے اہلیت دیکھیں اس کا تجربہ دیکھیں اس کے اندر ڈائنمیزم دیکھیں اس کا ایڈمنسٹریٹیو ایچیومن دیکھیں کہ اتنی چیلنجز آئیں گے تاکہ پرائم مینسٹر کا مائنڈ فری ہو اور وہ ملکی سطح کی اوپر ایک فارن پالیٹی کی بزیادم صاحب تو کہتے رہے ہیں کہ اسماند بزار جو ہے وہ تبدیلی کی علامت ہے وہ یہی کہتے ہیں تو تبدیلی کی علامت یہی ہے کہ ابھی جمہ جمہ آٹھ دن نہیں ہوئے تو وہ درارے پڑھ رہی ہیں وہ جو ہیں اپنے جاہیر ترین صاحب اپنی سسٹر کی ووٹ مانگنے گئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر اندر جو اند کانسیڈنشل ووٹنگ ہوگی اس پر آثر تو ہوگا دیکھ سب سب وہ میم نے کہا کہ پوزیٹیف اگدامات بھی ہوئے ہیں میڈیا کے حوالے سے جو سرکار استحارات پہ پابندی اٹھانے کی انہوں نے بات کی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ پوزیٹیف ہے دوسرے انہوں نے کچھ انیشیٹیوز جو بتائے اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم ستھیدہ ایم ایف کے پاس نہیں گئے ابھی تو ایم ایف کا وفت آئے پتہ چلے گا کیا ٹرانسپائر ہوتا ہے ہم نے ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے بیلنس آف پیمنٹ میں پریشر ختم کرنے کے لیے اسے ناسود عمر صاحب نے پریس کانپس کی کہ وہ پریشر ختم ہو گیا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پوزیٹیف رس دیکھتے ہیں اور لیگٹیف رس دیکھتے ہیں اور لیگٹیف رس تو پوزیٹیف رس بھی یہ چیز شامل ہے جو میڈا کیا رہی ہیں پوزیٹیف طریقے انصاف نے انیشیٹیف شروع میں اچھے لیے اور امران خان صاحب کی نیت پہ تو کوئی شک ہی نہیں ہے اونسٹ آدمی ہے کام کرنا چاہتے ہیں اور کام کریں گے بھی میرا ذاتی بلید ہے کہ وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے اب رہ گئی کہ اس کے ساتھ جو ٹیم ہے وہ آیا اس کو میچ کر سکتی ہے یا اس کے ساتھ چل سکتی ہے خود اس لکھتی ہے چینج بھی ہو سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یا اس کو بیچ بیچ ساتھ چل خبریں دے رہے گے اب دوسری بات آجاتی ہے دوسری بات جو انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے کیا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو کریکٹر تھا یا جو انہوں نے مصفرشن کیے دیکھیں اسی بیس پہ تیریکیم صاحب کو ووٹ بلا ادروائز آپ کا کوئی اتنا بڑا ایجنڈا نہیں تھا آپ کے لیے بتانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا کہ آپ نے کون سے KPK میں بڑے کام کیے آپ کا بیسیکلی ایجنڈا یہی تھا کہ زرداری صاحب کی پولیچیز یہ تھیں جو کہ غلط تھی قوم نے مان لیا آپ نے کہا نواشری صاحب کی یہ پولیچیز غلط تھی قوم نے مان لیا اب آپ اپنی پولیچیز لائیے قوم کو بتائیے کہ ہم یہ ریفارمز لے کے آنا چاہ رہے ہیں جو میری جو بیسیکلی یہ بھی ابھی کہہ رہی تھی میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کو ووٹ ہم نے بیتری کے لیے دیا ہے نیگٹیفٹی کے لیے نہیں دیا ہم چاہتے ہیں آپ کامیاب ہو ریفارمز لائے ویڈیا کے ان کا وار آتا ہے اس کے جوابی وار کے لیے آپ کے سارے وار ختم ہو سکتے ہیں جب آپ ڈلیور کریں گے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خان صاحب نے ایک سال میں ڈلیور کر دیا تو ساری اپوزیشن وائی پورٹ اور میں تو اس چیز پر ایک اور انواب بلیب کرتا ہوں کہ یہ ایک سال اپنا جنڈال چلائیں اسمجھیں فارق کریں نئے الیکشن کرائیں مجورٹی لے کے واپس آ جائیں گے لیکن اگر آپ نے اسی طرح ہی کروس پائرنگ میں اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اپوزیشن چاہیے کہ آپ کو گھر کے رکھیں وہ تو انڈلچ کرانا چاہیں گے آپ کا کام ہے اپنے کام پر لگو جس کے لیے آپ آئے ہیں آپ تو غلط سائٹ پر انرجی ویسٹ کر رہے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ قوم دیکھیں میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں قوم انتظار میں تھی جو ریفارمز ہیں جو خواب ہیں جو ان کے ابتدائی سمت ہے اب بھی آپ سے باتوں کی پرگامز سے پہلے کہ میں نیومیمبر میں ان کے انشاءاللہ سو دن پورے ہو جائیں گے جو سمت ہے آپ کو جو آپ بار بار کہہ رہے ہیں آپ کا فوکس ہے کہ ریفارمز لوگ چاہتے ہیں آپ جو سمت ٹھیک ہیں سمت ٹھیک ہے بھی پڑے گی پرائی منسٹر صاحب کو ان لوگوں کو شٹ اپ کال دیں جو سائٹ پک فائٹنگ کرنے ہیں آپ اپنے ریفارمز پر جائیں اپنی سمت ٹھیک کریں سو دن کے بعد آپ سپیچ کریں قوم کو بتائیں کہ آپ نے یہ سمت مقرر کر دی ہے پانچ سال چلوں گا تو یہاں پہنچوں گا اور قوم کو ساتھ لے کے جاؤں گا اگر وائس ایسا نہیں ہے آپ دیلی دو بندوں کو چھوڑ دیں وہ جا کے پرس کانفر کرنے غلط ہے میں میڈیا میں ہوں مجھے پتا ہے پی ٹی آئی کا کام کام کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے ان کو یہ غلط سائٹ پہ ہیں ہم سب کچھ ہے یہ کہ اپنا سو دن کے بعد ایک پلان دیں اور قوم کو بتا دیں قوم اتدار کرے گی آپ اگر آج مجھے بتانے کہ میرا آنے والا کل ٹھیک ہوگا میں صبر کروں گا ہو سکتا ہے بھوک بھی کارٹ لوں گا اور میں ہی مہنگائی بھی سہ جاؤں کیونکہ مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرا آنے والا کل اچھا ہے لیکن میں ابھی بھی ان کو یہی کہوں گا کہ آپ اپنا فوکس رکھئے سائیڈوں پہ مت لنے کوئی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا ریفارم جندہ چل گیا بلیو کریں کہ آپ پوزیشن کو تو اچھ میں الگ ہوئی نہیں ہوگا لیکن میں صرف ایک بات کرتا ان کی باری آنے کہ الیکشن ان کی باری بھی آنے وہ کریں گی بات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سو دن بھی انہوں نے ایک داریکشن دینی ہے خود انہوں نے ایک داریکشن دینی ہے اگر ایک سال امران خان صاحب کا اجندا چل جائے میں یہ سمجھتا ہوں کیوں آپ یہ تھے کیوں آپ سمجھتے ان کی جو خن میں جاریٹی ہے جن جاریٹی ہے جو پنجاب میں جب پنجاب کا انہوں نے ابھی ذکر کیا وہاں میں دیکھیں کیوں لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی کوسٹ پہ جیتی ہے یہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں اگر کاف لیگ دو تین سیٹیں جیتی اور وہاں پی ٹی آئی کے بندے کھڑے ہوتے تو بلیب کریں پی ٹی آئی شاید نہ جیتی دو تین سیٹیں لیکن کاف لیگ بھی نہ جیتی اب وہ سنسن ہو کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک ویٹ چیف منسٹر ہے اور میں سنسن وہ بڑے ایکسپیریس میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو بلکل کاف لیگ کو اتنا لیوریج نہیں دینا چاہیے اور اپنا جو پنجاب میں ایجنڈا ہے اس کو پاورفل طریقے سے انپلیمنٹ کر رہا ہے طریقے انصاف کا ایجنڈا اور آگے لے کے چلیں اور کسی انٹیویٹر کو آنے نہ دیں اور یہ یہ سازش پنجاب میں شروع ہو گئی ہے ہو گئی ہے میں ان کی بات سے اگری سازش پنجاب میں اور موسیٰ صاحب نے کہا وہ خبر دے رہے ہیں ویسے بہت سن کی خبریں ٹھیک بھی ہوئی ہیں چلیں گے اگر انہوں نے خبر دی ہے تو بڑی ٹائمی خبر دے دی ہے لیکن آپ کی بہتری ہے نا دیکھیں ہماری بہتری تو اسی میں ہے جو انہوں نے بات کی ہے ریفارم گورنمنٹ ہے اور کاری ہے اور میں ان کو تھوڑا سا یہ ماشاءاللہ میڈیا والے ہیں ریل انفارمڈ ہے لیکن اتنا بتا دوں کہ پرائی منسٹر خالی یہ نہیں کرتے ہیں کہ صبح دو بندوں کو کہہ دیں کہ جاؤ جا کے سارا دن میڈیا میں بیانات دو اور اس کے بعد وہ بیٹھ کے ٹی وی دیکھتے ہیں کام چل رہا ہے کام ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اگریسیو سپیٹ پہ ہو رہا ہے ابھی آپ دیکھیں اس کو زیادہ شوکیز کریں اس کو سیٹیزن پورٹل ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے لانچ کیا یہ گورننس کی ایک بہت زبدست مثال تھی کہ اس طریقے سے اپنے ہوم گرون لوگوں نے اٹھ کے ایک زبدست پروگرام بنایا اس میں پلاس مائنسز ہو سکتے ہیں لیکن آپ اس سے دیکھیں کہ آپ داریک عمام کو کنیکٹ کر رہے ہیں ان کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ آپ اپنی ری فارمس گورنمنٹ اس طرح کے کام کر سکتی ہے کلین این گرین پاکستان کا کونسپٹ انٹروڈیوز کر آیا اس کو بڑے اگریسیو طریقے سے سب سے پہلے میڈیا کو بلایا آپ بھی وہاں موجود تھے اور میں بھی وہاں موجود تھی اور اس کی ریزن کیا ہے کہ پورا ملک جو ہے اتنی غبتست گورننس ہوئی پچھلے پانچ اور دس سالوں میں اتنے ایکسپرٹ اور میں فرمیشہ کہتی ہوں تجربہ کار پالیمانی جو سسٹم تھا ڈیموکریسی کا دریکٹ وہاں سے میرے خیال میں لندن سے پیاریاں کر کے پھر انہوں نے ترٹی نائن ایئرز پوری پوری اپنی 37 and 22 years باریاں لیں اور اس کے بعد یہ ہشر کر کے گئے ہیں پاکستان کا کہ دو ہزار چودہ میں 9.3% of the PSDP was allocated for clean water and sanitation اور دو ہزار چترہ میں 0.3% was allocated ٹھیک ہے جی تو جب ہم کہتے ہیں کہ development fund کے نام پہ بلکہ ایسن اکبال صاحب کڑے ہو کے تقریر فرماتے ہیں کہ 5.8% growth تھی جی آگے تو drop ہونے والی ہے تو جب PSDP جا کے چیک کریں کیونکہ میرا planning development سے تعلق ہے تو آپ کو پتہ لگتے کہ بڑے بڑے project کے لیے سارا تو کرگا آ رہا تھا جس کو آپ نے project میں ڈالا اور اس سے آپ نے growth show کر دی تو یہ چیزیں آپ کو long term میں جا کے ہانٹ بیک کرتی ہے hit کرتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے اور جو ویسے تو بتانے کے لیے ہے کہ interesting formula use ہوا لیکن ہے اصل میں دکھ کی بات کہ ڈالر کی قیمت کو artificially جس سے اروپا گیا وہ بھی کرزے لے کے اپنے pumping کی سیٹ 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 انفلیشن بھی آنی تھی اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم اپنی عوام سے یہ ریکویسٹ کریں کہ آپ رسٹ رکھیں اور برداشت کریں اور تھوڑا سا برداشت کریں کیونکہ دھرنات سیاست اور نوبند اور یہ وہ پارٹ آف ڈی پرابل یہ بھی کمان شوزر صاحب محسن بیگ صاحب جنرل کیون صاحب آنے والے دنوں میں دیکھیں گے سو دن بھی مکمل ہونے جار رہے ہیں اس تکلیس سید نور الحسن اور پوری پیشن ٹھیک اجازت دیجئے علانے کے بار